ساتھ ساتھ پورے دیش میں غصہ ہے ڈاکٹر بیٹی کے گنہگار کو سزا دلانے کے لیے سی بی آئی کار روائی کر رہی ہے اور اسی کڑی میں گرفتار آروپی سنجے روائک کی دماغ سے وہ ساری باتیں نکالنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے جسے آروپی بولنے کو تیار نہیں ہے سی بی آئی اسی میڈیکل سائنس کے ذریعے آروپی سنجے سے تمام راز اگلوائے گی جس میڈیکل فیلڈ کی ایک ٹرینی ڈاکٹر کو اس حیوان نے اپنا شکار بنایا سنجے سے راز اگلوانے کی کیا ہے سی بی آئی کی پوری پلاننگ اس سپیشل رپورٹ میں دیکھئے کولکاتا میں لیجی ڈاکٹر سے ہوئی درندگی کیس میں گرفتار آروپی سنجے روائے آج اور نو اگست کی درمیانی رات لیجی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی جگھنے بارداد میں کولکاتا پولس نے سنجے روائے کو چند گھنٹوں کے اندر گرفتار کر دیا پولس پوچھتاچ میں سنجے نے گناہ قبول کیا لیکن خبر آئی کی جیسے ہی کیس سی بی آئی کے پاس پہنچا سنجے نے اپنی زبان پر تالہ لگا لی لیکن اب سنجے روائے کے شاتر دماغ کے ہر کونے تک پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے سی بی آئی کیس سے جڑے سوالوں کو جاننے کے لیے سی بی آئی سنجے روائے کا برین میپنگ ٹیسٹ کر رہی ہے ماملے میں مسنگ کڑیوں کو جوڑنے کے لیے 3D crime scene سکینر کا سہارہ لے رہی ہے ساتھی سی بی آئی کو کوٹ سے سنجے روائے کی پولیگرافک ٹیسٹ کرانے کی بھی اجازت مل گئی ہے سی بی آئی برین میپنگ کے ذریعے جاننے کی کوشش کر رہی ہے کیا سنجے روائے کے علاوہ بھی کوئی اس واردات میں شامل تھا سنجے روائے نے پیڑیتا کے ساتھ اتنی بربرطہ کیوں دکھائی کیا سنجے پر کسی طرح کا دباؤ بنایا گیا تھا تیڈیشنل crime scene investigation میں جو چیزیں missing رہی ہوگی صحیح سے جو ہے correct نہیں ہو پایا ہوگا تو 3D crime scene scanner اس کو properly جو ہے capture کرے گا scan کرے گا اور اس طریقے سے وہاں وہاں اس areas میں بھی physical evidence کو اٹھانے کی کوشش کی جائے گی اور اس methodology سے جتنے طرح کے parameters ہو سکتے ہیں crime scene reconstructions کے cctv اس room میں نہیں تھا تو جو لوگ آئے کتنے لوگ آئے کب کب آئے اور کیا conditions رہا ہوگا کس طرح سے ان کا moment رہا ہوگا اور جس طرح سے جو ابھی تک physical evidence crime scene پر ملا یا dead body ملی جو بھی چیزیں ملی تو اس حساب سے جو ہے اس کو map کیا جا سکتا ہے reconstruct کیا جا سکتا ہے اور جو lack of physical evidence اس کو proper way سے collect کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کسی ویکتی کے عادتوں کو سمجھنے کے لیے brain mapping test کیا جاتا ہے اس سے شخص کی عادتوں ویہوار سمجھ اور اس کے دماغی حرکتوں کا پتا چل جاتا ہے جانچ agency اپرات کو لے کر سوال پوچھتی ہے اور دماغ میں ہونے والی حلچل سے جوابوں کا پتا ج لگایا جاتا ہے لیڈی ٹوینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ اور مڈر کے آروپ میں پولس نے اکلوتے آروپی سنجے روی کو گرفتار کیا سنجے روی کو لے کر جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس نے آروپی کے criminal mindset کا پردہ پاش کیا ہے ساتھی سنجے روی کی پولس سے قریبی کے بھی تار سامنے آ رہے ہیں آپ مشین میں اس طریقے سے کام ہوتا ہے کہ وہ ہمارے برین کے ہمارے وائٹلز ہماری باڈی کے جو سارے وائٹلز ہے بی پی ہو گیا بلڈ پریشر کا ہمارا پلس ریٹ ہو گیا ہمارا ریسپریٹری ریٹ ہو گیا اور ہمارے جو بات کرنے کا سٹائل ہے اور ہم جیسے بولتے ہیں تو وہ سارا چیزیں ریکارڈ ہوتا ہے مطلب آپ کا ہاو 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 ہوتا ہے اور وائٹلز تو ہمارے objective parameters بھی ہوتے ہیں اور جیسے ہی پیشنٹ سے ہم سوال پوچھتے ہیں اور سوال ایسے ہوتے direct سوال کی yes اور no کیا اس میں کی ہاں یا نہ مطلب تیسرا کوئی بکلت نہیں ہوتا اور اس میں ہم کئی relevant سوال اور irrelevant سوال کی پوری ایک چیزیں پوچھتے جس سے ہمارے پاس ایک گروپ بن جائے پیشنٹ کس طریقے سے رسپونڈ کر رہا ہے کس طریقے سے بتا رہا ہے irrelevant سوال سے ہمارے کنٹرول بن جائے کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو پیشنٹ ہے وہ صحیح بول رہا ہے نہیں بول رہا اور جب ہم relevant سوال پوچھے تو اس کے mapping سے ہم correctly بتا جانکاری کے مطابق روپی سنجے موبائل پر اشریل فلمیں دیکھنے کا عادی تھا اور سنجے کو لے کر محلاؤں میں اتنا خوف تھا کہ اس کے آتے ہی محلائے چھپ جاتی تھی سنجے محلاؤں پر بری نظر رکھتا تھا اور بھدے کمنٹس کیا کرتا تھا اتنا ہی نہیں بتایا گیا کہ آروپی سنجے نے کئی لوگوں سے پیسے ادھار لیے لیکن کبھی لوٹ آئے نہیں سنجے روئے پر جبرن وصولی محلاؤں کو ڈرانے دھمکانے سمیت کئی ماملوں کی بھی جانچ ہو رہی ہے سنجے روئے نے 2019 میں کولکاتا پولس کے ڈزاسٹر مینجمنٹ کے لیے وولنٹیر بنا اور اس کو کئی سوویدھائیں بھی ملے ہوئی تھی اسے کولکاتا پولس کی چوتھی بٹالین میں گھر بھی ملا ہوا تھا سنجے روئے اکثر آر جی کر اسپطال کی پولس چوکی میں موجود رہتا تھا سنجے روئے پچھلے دو سال سے گھر میں نئی آ رہے ہے وہ سادھی سودہ ہے لیکن ان کا بی بی ہے کہ نئی وہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے سنجے کے ماں یہاں پہ ہے پہلے ہم لوگ اس کے گھر میں جائیں گے یہ جو سامنے میں جو گھر دکھائی دی رہا ہے یہی سنجے رائے کا گھر ہے اس کے ان کے ممی یہاں پہ رہتے ہیں لیکن ان کے چار بہنیں جو ہیں ان کے چار بہنوں کی سادھی ہو گئے وہ لوگ یہاں پہ نہیں رہتے ہیں لیکن ان کا ماں کا کہنا ہے بہت دن ہو گئے ان کے لڑکے گھر پہ نہیں آ رہے ہیں آس پاس سے جانکاری مل رہے کہ سنجے رائے کولکاتا پولس میں کام کرتے تھے لیکن اس کے بعد کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے ایسا ہی بول رہے ہیں یہاں کے آدمی لوگ سنجے کے ممی یہاں پہ ہے ان کا کہنا ہے کہ لڑکے کے سنگ ان کا بات چیت نہیں ہوتا ہے وہ بھی دھونتے پھرتے رہتا ہے کہاں پہ ہیں ان کے بیٹے درسل ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ جس طرح کی حیوانیت کے بارے میں پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بتایا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ پورا دیش ایک ایک سچ جاننا چاہتا ہے آروپی کو سخت سزا دلانا چاہتا ہے اور یہ کیس بھی سی بی آئی کے لیے ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے بیرا رپورٹ زی میڈیا